ہیلو فرنس ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار سی دال مکنی کی ریسپی لے کرائی ہوں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کہ اسے میں نے کیسے بنایا ہے تو اس کے لئے جب میں انگیڈین سرگار ہوں گے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کون کون سے ہیں اس کے لئے میں نے دال کو بھگو دیا تھا تقریباً پانچ سے چھ گھنٹے کے لئے تو یہ میں پاس ایک کپ دال ہے یہ دیکھیں کالا مونگ ہے ڈاگ گرین ہوتا ہے لیکن اسے کالا مونگی کہتے ہیں اور اس کے بعد یہ ون تھرڈ ہے میرے پاس الوپیا ہے ریڈ والی اس کو بھگو دیا تھا تو اب چلیں اس کو مکس کر کے میں اس کو بوائل کرنے لگی ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے ککر میں دال کو الوپیا کو گھلا لیا دیکھیں کتنے اچھے سے سمیش ہو رہی ہے یہ اس طریقے سے اور یہ اس کا پانی ہے یہ میں نے ایک بول میں کر لیا ہے یہ ہی ہم یوز کریں گے کیونکہ اگر ہم یہ یوز کریں گے تو اس سے بڑا اچھا سا فیلیور آئے گا تو اب میں اس کو اچھے طریقے سے میش کر لیتی ہوں تو ایک سموز سا ٹیکسچر آئے گا اگر ہم بعد میں اس کو نون اسٹک میں اس طریقے سے میش کرنے کوشش کریں گے تو نون اسٹک جو پان ہوتا ہے اس میں فورا نشان پڑھ دیاتے ہیں تو یہ دیکھیں بلکل اسی طرح کا ہمیں ٹیکسچر چاہیے اور یہ تھوڑا وہ جو چنگ سے نظر آ رہے ہیں یہ ہم جو پکائیں گے تو اس میں گل جائیں گے تو ایک پین لیں گے اس میں ہم نے ٹوئنٹی گرام بٹر لیا ہے اسے میلڈ کریں گے اس کے ساتھ تھوڑا سا آئل ڈال دیا ہے میں نے اور اتنا کہ یہ جلے نہیں اور اس کے بعد یہ میرے پاس لیسن ہے چار کلیاں لیسن کی لیتی اس کو باریک باریک چاپ کر لیا تھا اور اب ہم اس کو گولڈن کرنے تک پکائیں گے گولڈن ہو جانے پر میں اس میں یہ تیز پتہ ایڈ کر رہے ہوں اور یہ اس میں ڈالا جاتا ہے بڑا اچھا سا فلیور آتا ہے اس کے بعد ہم اس کو اور بھونیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ٹیمٹر پیوری پوری بھر کے ون کپ میں نے لیا ہے تقریبا دو ٹیمٹر ہیں ونیٹیم سائز کے اور ان کو ہم نے اس طریقے سے گرائنڈر میں کر کے ایسے پیسٹ سا بنا لیا ہے اور ہم نے اس کو بھونیں گے اچھے طریقے سے ایسے بھونائی کے دوران میں نے ایک ٹیمٹر پیسٹ لیا ہے اور اب اس کے بعد اس میں ون ٹی سپون میں نے لال مرچ جو تیز والی ہوتی ہے وہ ایٹ کی ہے اور اس کے بعد ہلزی کوٹر ٹی سپون ایٹ کی ہے اور اس کے بعد یہ زیرا پاورڈر ہے ون ٹی سپون ہے اور یہ سالٹ ہے اس کے بعد اپنے ٹیس کے سافت سے اور ایک ٹیمٹر پیسٹ کشمیری لال مرچ ہے اس کو اچھے طریقے سے بھونتے رہنا ہے اور اور یہاں تک کہ یہ بلکل تیل اس کا اوپر آجانا چاہیے اتنا اس کو بھوننا ہے تو بس اسی طرح یہ ٹیمٹر کے مسائلے کو بھونتے رہیں گے یہاں تک کہ تیل اوپر آجائے اور اس کو گھڑی گھڑی چیک کرتے رہنا ہے کہ یہ مسائلہ لگتو نہیں رہا کیونکہ ٹیمٹر کا جو پانی ہے وہ سوکنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے بھوننے میں تھوڑا وقت لگ جاتا ہے تو ہم اس کو چیک کرتے رہیں گے یہ دیکھیں تیل اوپر آنا شروع ہو گیا ہے تو بس جب بلکل پانی خوشک ہو جائے گا اور بلکل تیل اوپر آ جائے گا تو یہ میں دال اٹ کرنے لگی ہوں اس کے اندر اور اس کو اچھے طریقے سے میکس کرنا ہے اور جو پانی ہم نے سائیڈ میں رکھا تھا اس کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کرتے رہنا ہے اس میں جتنی ہمیں تھک دال چاہیے جیسے بھی چاہیے تھوڑی سی یہ جو اس کا دال کا جو فارم ہوتی ہے تھوڑی تھک فارم میں ہوتی ہے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے تھوڑا سا اور میں اس میں پانی اٹ کروں گی کیونکہ مجھے لگ رہا ہے تھوڑی گاڑی ہے اور کیونکہ یہ جب ہم چولیا بند کر کے چھوڑ دیں گے تو یہ اور گاڑی ہونا شروع جائے گی تو تھوڑا سا ہمیں اس کو رنی ٹیکسچر اس کا رکھنا ہے اور یہ دیکھیں اسی طریقے سے یہ بلکل سمود ہوتی جاری ہے دال دال ہماری بلکل تیار ہے اس میں ایک ٹی سپون گرم مسالہ اور کٹر ٹی سپون کسوری میتی کا پاورڈر اور ایک بٹر کا کیوب استعمال کروں گی اور اس کے بعد اس کو کور کر دوں گی پانچ منٹ کے لیے بس اس سے زیادہ نہیں اور اس کے بعد ہم چیک کریں گے کہ ہماری دال کیسی تیار ہوئی ہے پانچ منٹ کے بعد ہم نے یہ کور اٹھائے دیکھیں ہماری دال بلکل ریڈی ہے ہلک ہلکہ سو آپ کو آئل بھی نظر آ رہا ہوگا جو بٹر ہے پگلاوہ وہ آئل لگ رہا ہے تو اس میں آپ کو تڑکے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہیں تڑکہ لگانا تو آپ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا سمودھ سا ٹیکسٹر ہے اس دال کا اور یہ ہی ہمیں چاہیے تھا بلکل کہیں سے آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوں گے چنگس تھوڑی تھوڑی جو دال کی فارم ہوتی ہے بس وہ نظر آئے گی باقی دو پیا جتنی بھی تھی وہ گھل گئی اچھے طریقے سے تو چلیں اب ہم اسے سرف کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اسے انچوہے کریں گے چاول کے ساتھ یا روٹی کے ساتھ مجھے تو رائس کے ساتھ یہ بہت پسن ہے اور اسی طرح میں اس کے پر کریم ڈالوں گی اور یہ بٹر کے ساتھ یہ بہت اچھا ٹیس دیتی ہے اس کا نام ہی دالمکنی ہے تو آج کی ویڈیو کے تعم کروں گے اب تک کے لیے اتنا ہی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبکرائب کیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی thank you so much bye bye